موسیقی نمسکار میں ہوں سید سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا نمبر ون شو یہ بھارت کی بات ہے وہ کی دیش کی ہر بات دکھائیں گے آپ کو دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں امید کرتے ہیں آپ سب ہی پوری طرح سے فٹ ہوں گے صحت مند ہوں گے اور بہت بہت سوست ہوں گے یہ شروعات کرنے جا رہے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کے ساتھ پہلی بڑی خبر یہ ہے یہ ایک لوٹی خبر ہے جس پر پورے دیش کی نظر ہے کیونکہ یہ دیش کی راجدانی دلی کے مکہ منتری سے جڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ ایڈی کے بعد کیج ریوال کو سی بی آئی اٹھا لے جائے گی کیج ریوال اب سی بی آئی کے شکنجے میں آنے والے ہیں کیج ریوال کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے انہیں لگ رہا تھا وہ باہر آ جائیں گے لیکن نہیں اب ایڈی کے شکنجے میں ایڈی کی ریمانڈ پر ہے اب سی بی آئی گرفتار کر سکتی ہے اسی معاملے میں کئی اور معاملوں میں جہاں چھو رہی ہے اگلی تصویر دکھاؤں آج کیج ریوال کی پتنی سنیتا کیج ریوال نے پریس کانفرنس کی اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کیج ریوال بھی یہی سے پریس کانفرنس کرتے تھے پیچھے بھگت سنگھ اور بیم راؤ بابا صاحب امبیٹکر کی تصویر رہتی تھی دو جھنڈے بھی رہتے تھے آج کیج ریوال کی پتنی نے کہا کہ کیج ریوال کل بہت بڑا خلاصہ کرنے والے ہیں اٹھائیس مارچ کو کیج ریوال جو خلاصہ کریں گے اس سے سب کچھ ہل جائے گا پیروتولے زمین نکل جائے گی بتائیں گے کیا خلاصہ ہے اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں عام آدمی پارٹی کے ودایق آج ویدان سبا پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں سب کے چہروں پر ماسک تھا کیج ریوال کے لیے نعرے بازی کر رہے تھے دوسری تصویر آپ کو دکھاؤں ایک ودایق دیکھئے زنجیر پہن کر پہنچ گیا ویدان سبا آج ویدان سبا کا وچھے سطر تھا کیج ریوال کی ودایق کو آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں میں بیڑیاں بانی ہوئی ہیں گلے میں چین لپیٹے ہوئے ہیں اس طرح سے ویدان سبا پہنچا کیج ریوال کا ودایق زنجیر لپیٹ کر بتانے کے لیے سنکیت کے طور پر کہ اروند کیج ریوال کو اسی طرح بیڑیوں سے جکڑ لیا گیا ایک اور تصویر آپ کو دیکھاؤں اروند کیج ریوال کے حق میں ہی وکیل پروٹیس کر رہے تھے وکیل نعرے بازی کر رہے تھے کیج ریوال کے ساتھ اپنا سمرتن دکھا رہے تھے لیکن اس بیچ دکھت خبر کیج ریوال کے لیے یہ ہے کہ کیج ریوال کے قریبی ودایق یہ دیکھ رہے ہیں یہ ودایق ان کا نام ہے رنگکو سانسط کیج ریوال کے سانسط ایک ودایق بھی ہے یہ ودایق اور سانسط آپ چھوڑ کر بی جے پی میں آ گئے ہیں یہ جو کیج ریوال کے سانسط کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سسپنڈ کیا گیا تھا سانسط سے جب سسپنڈ کیا گیا تو یہ چین باندھ کر آ گئے تھے لیکن اب انہوں نے کیج ریوال کو جھٹکا دیا کیج ریوال کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے پنجاب سے گلوتے سانسط ہیں سچیل کمار رنگکو اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں بی جے پی بھی کیج ریوال کے سطیفے کو لے کر پروٹیسٹ کر رہی ہے یہ وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کو بتاؤں اس ہنگامے کے بیچ کوئی کہہ رہا ہے کیج ریوال کو جیل سے رہا کرو کوئی کہہ رہا ہے کیج ریوال استیفہ نے کیج ریوال ابھی ایڈی کی کسٹڈی میں ہے یہ ایڈی کا دفتر ہے لیکن یہاں سے چھٹیں گے یہ سی بی آئی کا آفیس ہے تو ہو سکتا ہے کیول دفتر بدلے کیج ریوال اپنے دفتر نہ پہنچ پائیں سی بی آئی اٹھا لے گی کیج ریوال کو اور کیج ریوال کے لیے یہ بہت بری خبر ہے انہیں لگنا تھا کہ چناو سے پہلے چھوٹ جاؤں گا پرچار کر پاؤں گا لیکن پوری تیاری کر لی گئی ہے اس کرپشن کے کیس میں کیج ریوال کو ماسٹر مائنڈ کہا گیا ہے سرگنا کہا گیا ہے اس لیے اب سی بی آئی اٹھا سکتی ہے یہ رپورٹ دیکھئے ڈلی کو گورننس چاہیے ایسے میں ایک سمبیدانک سنکٹ کھڑا کیا ہے اروند کیج ریوال نے اور اس کا بھی نیدان سمبیدانک میں سے سگی کریں گے تانہ شاہی کی جو پراکاستہ ہے اس کو پار کر رہے ہیں کیج ریوال ابھی اتنی آسانی سے چھوٹنے والے نہیں ہیں ایڈی کے بعد کیج ریوال سی بی آئی کے شکنجے میں ہوں گے یعنی ایڈی کے بعد کیج ریوال کو سی بی آئی اٹھا لے گی کل ہی کیج ریوال کی ریماند ختم ہو رہی ہے لیکن اب سی بی آئی کی جلد ہی انٹری ہو سکتی ہے سی بی آئی شراب گھوٹالے صحیح تین معاملوں میں کیج ریوال سے پوچھتاچ کرنے والی ہے اس بیچ کیج ریوال کی پتنی سنیتا کیج ریوال نے بڑا دعویٰ کیا ہے کیج ریوال کل کوٹ میں شراب گھوٹالے کے ثبوت پیش کریں گے گھوٹالے کا پیسہ آخر کہاں گیا کہ جریوال کل کوٹ کو بتانے والے ہیں سو کول شراب گھوٹالے کا پیسہ ہے کہاں اور منجھ نے کہا ہے کہ اس کا کھلاسہ بھی اٹھائیس مارچ کو کوٹ کے سامنے کریں گے ارے ان کو نیتکتا پر استیفہ دینا چاہیے دلی کے جنتا کا اہت ہو رہا ہے بلکل نیتکتا پر ان کو بلکل دینا چاہیے استیفہ اب آپ کو جلدی سے بتاؤں کہ آخر سی بی آئی کیجریوال کو کیوں اٹھانے والی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایڈی کی کسٹڈی میں کیجریوال ہے ایڈی ان سے سوال جواب کر رہی ہے لیکن یہ حال ہوگا دیکھ رہے ہیں ایڈی نے اٹھایا پھر ادھر سی بی آئی نے اٹھا لیا تو ایڈی لے گئی کیجریوال کو چھے دن کی ریمانڈ پر تھے اب ہو سکتا ہے سی بی آئی ریمانڈ پر لے لے ایڈی کے بعد سی بی آئی کر سکتی ہے کیجریوال پر شکنجا سی بی آئی کل کیجریوال کی کسٹڈی مانگ سکتی ہے کسی ایم چاہیے سوال پوچھنے ایڈی کی چھے دنوں کی حراست کل ختم ہو رہی اٹھائیس مارچ کو سوتروں کے مطابق سی بی آئی کیجریوال کی حراست مانگے گی شراب گھوٹالے میں سی بی آئی نے ہی پہلے کیس درج کیا تھا آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ معاملہ سی بی آئی پر گیا سی بی آئی نے ایڈی کو ٹرانسفر کیا سی سودیا اور شراب کمپنیوں کے مالکوں پر کیس سی بی آئی بھی شراب گھوٹالے میں بھرشتہ چار کی جانچ کر رہی ہے اس میں وہ دلی کے سی ایم سے پوستاج کرنا چاہتی ہے شراب گھوٹالے میں سی بی آئی نے سی سودیا کو گرفتار کیا تھا سی سودیا ساہیت کئی آروپیوں کو سی بی آئی نے گرفتار کیا سی بی آئی نے کوٹ میں سی سودیا کی زمانت کا ویروت کیا تھا اس زوران سی بی آئی نے کچھ اور گرفتاری کے سنکیت دیئے تھے کچھ ہائی پروفائل لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے کیا وہ ہائی پروفائل کیجریوال ہیں تب ہی سے کیجریوال کی گرفتاری کی اٹکلیں تیز ہو گئی تھیں سی بی آئی نے اپریل دوہزار تئیس میں کیجریوال سے پوستاج کی تھی شراب گھوٹالے میں جو بھرشتہ چار کا معاملہ ہے اس میں نو گھنٹے پوستاج کیجریوال سے سی بی آئی کر چکی ہے سی بی آئی گرفتار لوگوں سے پوستاج میں خلاصوں کی جانچ کرنا چاہتی ہے جن لوگوں کو پہلے گرفتار کیا ان سے جو خلاصے ہوئے ہیں ان سے جڑے سوال جواب کیجریوال سے ہو گئی ایک گائے فائل کے ٹھکانے کے بارے میں بھی جانکاری چاہتی ہے کیجریوال کی آواز پر شراب نیتی کا مسودہ کسی کو سوپا گیا تھا سی بی آئی کیجریوال سے ریمانڈ میں کئی بڑے سوالوں کا جواب چاہتی ہے سترہ اگز دوہزار بائیس کو سی بی آئی نے اس کیس میں اف آئی آر درج کی تھی شراب گھوٹالے کے ساتھ ہی دلی جل بورڈ کیس میں بھی پوستاج ہو سکتی ہے دلی جل بورڈ میں آنیمتتاؤں کی جانچ کر رہی ہے سی بی آر ہے یہی ایک ماتر بھاگ ہے جو کیجریوال کے پاس کچھ سمیہ کے لیے تھا جولائی دوہزار بائیس میں اس کیس میں اف آئی آر کی گئی اس کیس کی چھاپے ماری میں ڈیل کروڑ کیچ برامد ہوا تھا کیجریوال کے سرکاری بنگلے سے کے رینوویشن جو کیجریوال نے اپنے گھر کا سی ایم ہاؤس کے مرمت کرایا اس کا معاملہ بھی سی بی آئی دیکھ رہی ہے بنگلے کے سوندری کرن میں پیٹالیس کروڑ روپیا خرج دیا سی بی آئی اس معاملے کی بھی جانچ کر رہی ہے اسی وجہ سے سی بی آئی کیجریوال کی کسٹڈی لینا چاہتی ہے اور سی بی آئی نے اگر کیجریوال کو اٹھا لیا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ کیجریوال کا جلدی باہر نکلنا ناممکن ہو جائے گا سنیے کیا کچھ کہہ رہی ہے اس معاملے میں آتشی، منوش تیواری، سورب بھردواج اور انوراک تھاکور آج اس دیش میں ایک ایک کر کے سبھی وپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے بینک اگاؤنٹ سیئل کرے جا رہے ہیں، پارٹی آفیس سیل کرے جا رہے ہیں اس دیش کی اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ بھی نیشنل الیکشنز کی گھوشنا کے بعد یہ اس دیش کی اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک راشترے پارٹی کے راشترے ادھاکش کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ بھی چناؤ کی گھوشنا کے بعد تو آج یہ بلکل صاف ہے کہ ارونڈ کیجریوال کی گرفتاری ایک لوگ دس دیش کے لوگ تنتر پر حملہ ہے اروند کیجریوال اس دیش کا سب سے بڑا بھرشتہ چاری ہے یہ دلی کی جنتہ کو پتا چل گیا اروند کیجریوال نے کوئی ایسا بیباغ نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے بھاری لوٹ نہ کی ہو دلی کو رولانے والا یہ ایسے مکہ منتری بن گئے جن کو اب دلی کی جنتہ ماف نہیں کرے گی اور کانون بھی ماف نہیں کرے گا سمبیدانک سنکٹ کھڑا کیا ہے اروند کیجریوال نے اور اس کا بھی نیدان سمبیدانک ویسے سگی کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ شاہی کا جس طریقے سے چناؤں کے دوران ہمارے لوگوں کے اوپر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں ہمارے چار شیرش نیتہ جیل کے اندر بند ہیں یہ سب لوگ تانہ شاہی کی جو پراکاستہ ہے اس کو پار کریں آج بھرشتہ چار کے دلدل میں گری ہوئی گہرائی تک گری ہوئی عام آدمی پارٹی نظر آتی ہے جن کا سانسد جن کا سواشتے منتری جن کا اپو مکھے منتری جن کا شکشہ منتری جن کے پارشت یہ سب جیل میں ہے اور ان کا مکھے منتری شراب گھوٹالے کے کنگ پین کٹر بیمان اروند کیجریوال بھی جیل میں ہے میں ایک پوچھتا ہوں کہاں گئی اروند کیجریوال کی نیتکتہ تو کیجریوال ابھی ایڈی کی کسٹڈی میں ہے اب سی بی آئے اٹھائے گی لیکن ایڈی آگے ایکشن لے رہی کیجریوال کے نیتاؤں پر ریٹ ہو رہی ہے یہ تصویر میں آپ کو آج کی دکھا رہا ہوں ایڈی نے عام آدمی پارٹی کے نیتا دیپک سنگھلا کے ٹھکانے پر ریٹ کی یعنی کہاں دستاویز ہیں کون کون کس لنک میں جڑا ہے سب کے ٹھکانوں پر تلاشی ہو رہی ہے اگلی تصویر دکھا ہوں کیجریوال کی ودائک گلاب سنگھ کے ٹھکانوں پر عام آدمی پارٹی کے ودائک کے گھر پر انکم ٹیکس کی ریٹ ہوئی اور یہ ریٹ بتا رہی ہے انکم ٹیکس کی ریٹ کی انکم ٹیکس ہو ایڈی ہو سی بی آئے ہو سب ایکٹیو ہو چکی ہیں لیکن اس بیچ کیجریوال کی پتنی نے آج بڑی بات کی انہوں نے کہا کل بہت بڑا خلاصہ ہونے والا ہے کیا ہے وہ بڑا خلاصہ سنیتا کیجریوال جیسے سی ایم کیجریوال بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ٹھیک اسی طرح سے سامنے آ رہی ہیں بار بار انہوں نے کہا کیجریوال کل بڑا خلاصہ کریں گے تو کیا خلاصہ کرنے والے ہیں کیجریوال کیا کہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے شراب گھوٹالے سے جڑی بہت سی چیزیں کیجریوال ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھنے والے ہیں تو یہ کیا ہوگا آپ کو بتاؤں کیجریوال جیل میں ہے لوک اپ میں کیجریوال کی پتنی نے آج ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے اور اس ویڈیو میں سنیتا کیجریوال نے دعویٰ کیا انہوں نے کہا ایڈی شراب گھوٹالے کا پیسہ ڈھونڈ رہی ہے لیکن ایک بھی پیسہ نہیں ملا ہے ان پیسوں کے لئے سسودیا کے گھر ریڈ ہوئی سنجے سنگھ اور ستیندر جائن کے ہاں ریڈ ہوئی لیکن چھاپے ماری میں پیسہ نہیں ملا کیجریوال کے گھر پر بھی ریڈ کی گئی ہمارے ہاں ریڈ میں ماتر تیہتر ہجار روپے ملے تھے تو شراب گھوٹالے کا پیسہ ہے کہاں ایڈی نے دو سو پچاس سے زیادہ ریڈ مار لی ہے کیجریوال اٹھائیس مارچ کو کوٹ میں بڑا خلاصہ کریں گے کل یہ اٹھائیس مارچ ہے شراب گھوٹالے کے پیسے کو لے کر خلاصہ کر سکتے ہیں کیجریوال کوٹ کو بتائیں گے کہ گھوٹالے کا پیسہ کہاں گیا سنیتا کیجریوال نے دوسرے ویڈیو میں اس کا دعویٰ کیا دیش کو سچ سچ بتائیں گے کہ شراب گھوٹالے کا پیسہ ہے کہاں سنیتا کا دعویٰ ہے کیجریوال اس کا ثبوت بھی کوٹ کو دیں گے سنیتا نے بتایا کیجریوال کو جنتا کی چنتا ہے ڈلی کی سمسیہ پر کیجریوال جیل سے نردیش بھیج رہے اس پر بھی کیندر سرکار نے ان پر کیس درج کر لیا ہے پچھلے پانچ دنوں میں کیجریوال کی پتنی نے دوسرا بیان جاری کیا ہے اس لیے قیاس اور رٹکنیں لگائی جانے لگیں کیا کیجریوال کے بعد کمان اب ان کی پتنی سنیتا کیجریوال کے ہاتھوں میں ہوگی سنیے کیجریوال کی پتنی کو اور انہیں جواب دے رہے ہیں بی جے پی کے ڈلی ادھاکش ویریندر سجدیوہ اردن جی نے مجھے ایک بار طور کہی اس سو کال چھراب گھوٹالے کی جانچ میں ایڈی نے پچھلے دو سال میں ڈھائی سو سے زیادہ ریڈ پان لی ہماری یا ریڈ ماری مات تھیہتر اجار روپے ملے تو وہ اس سو کال چھراب گھوٹالے کا پیسہ ہے کہاں اردن جی نے کہا ہے کہ اس کا کھلاسہ وہ اٹھائیس مارچ کو کوٹ کے سامنے کریں گے سارے دیش کو سچ سچ بتائیں گے کہ اس سو کال شراب گھوٹالے کا پیسہ ہے کہاں اس کا ثبوت بھی دیں گے یہ اس سو سمیں پریس کونفرنس کرتی جب وہ سرکاری بنگلہ بنایا جا رہا تھا جنتہ کے ٹیکس کے پیسے لوٹے جا رہے تھے اور یہ خود وہاں آنند لے رہی تھیں یہ اس سمیں پریس کونفرنس کرتی جب تک سادھن اپلوبد رہے تب تک آپ کو پریس کونفرنس کی ضرورت نہیں پڑی اور آج آپ کو پریس کونفرنس کرنی پڑی ہے تو ساگت ہے تو کیجریوال کے لیے مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی کیجریوال جیل میں ہے ادھر بھاگم بھاگ مچی ہے کیجریوال کے پنجاب سے ایک لوتے سانسط رنکو سنگھ نے کیجریوال کا دامن چھوڑ دیا ہے یہ رنکو سنگھ کی جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی کیجریوال کے قریبی تھے انہیں جب سسپنڈ کیا گیا تو ہتکڑی اور چین زنجیر پہن کر سانسط پہنچ گئے تھے لیکن اب انہوں نے بھی کیجریوال کو ٹاٹا کہ دیا اگلی تصویر دکھاؤں یہ ہے سوشیل کمار رنکو کیجریوال کے سانسط نے بی جے پی جوائن کر لیے چناف سے پہلے یہ ہے بھاگم بھاگ اور یہ ایک لوتے سانسط پنجاب سے کیجریوال کے انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دیا اگلی تصویر دکھاؤں رنکو اس کے بعد پہنچے بی جے پی کے ادھر جے پی نڈہ سے ملنے کے لیے نڈہ نے انہیں پھولوں سے سواگت کیا ہے لیکن صرف بات اتنی نہیں ہے اگلی تصویر دیکھئے اگلی تصویر صرف سانسط نہیں یہ ویدھائک ہے کیجریوال کے ویدھائک نے بھی بی جے پی جوائن کر لیے چناف سے ٹھیک پہلے ان کا نام ہے شیطل تو کیجریوال کے لیے یہ بڑا نقصان ہے جب نیتا جیل میں ہوتا ہے تو آپ کے کارکرتہ آپ کے سانسط ویدھائک اسی طرح سے ادھر ادھر جانے لگتے ہیں اب دیکھئے ذرا کون کون ہے کیجریوال اندر ہے بھاگم بھاگ مچی ہے اور ویدھائک سانسط سب ادھر آ رہے ہیں کیجریوال کی گرفتاری کے بعد آپ میں بھگدڑ اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی کوئی ڈبل جھٹکا لگا ہے آپ کے ایک لوتے لوگ سبا سانسط نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے جالاندر سے سانسط سوشیل کمار رنگکو نے سیوہ دے دیا آپ کے سطیفے کے کچھ گھنٹے بعد بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں پنجاب میں آپ اکیلے چناو لگ رہی ہیں آپ نے آٹھ امیدوار بھی خوشت کر دیئے اور یقین مانئے ان کو امیدوار بھی بنا دی آم آدمی پارٹی نے یہ چناو لگنے والے تھے ان کا ٹکٹ اناؤنس ہو گیا اور پارٹی چھوڑ دی انہوں نے اس کے باوجود رنگکو نے پارٹی بدل لی ہے سوشیل کمار رنگکو پہلے کانگریس میں بھی رہ چکے دوہزار تیس میں جالاندر سیٹ پر اپچناو جیتے تھے ایک سال کے اندر ہی آپ سے مو بھنگ ہو گیا آپ ودایک شیطل ان کے بغل میں کھڑے شیطل انگرال بھی بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں شیطل انگرال جالاندر پشم سیٹ سے ودایک ہے دو سال بعد شیطل پھر سے بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں اب آپ کو سنواتا ہوں کیجریوال کے دونوں باغیوں کو سنیے ذرا کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے ڈر تو ان لوگوں کو ہوگا جن لوگوں نے کوئی گپلے کیے ہیں گھٹالے کیے ہیں جن کے اوپر کوئی جو سرکاری آدھاریں ہیں دپارٹمنٹ ہیں ان کا پیشہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو ڈر ہوگا مجھے کسی طرح میں یہ جو آفر کی بات ہے کیونکہ ابھی ہم آج شامل ہوئے ہیں ساری لیڈرشپ جہاں موجود ابھی سبی سے شیطل دلنا ہے آپ سب کو شیطل جی بھی آنے والے ساتھ یہ چیزیں مینج کی جاتی ہیں اور لیڈروں کو جھوٹ بلا کے کس طریقے سے عام آدمی پارٹی ہے جو اپنا مطلب سیدھا کرتے ہیں کیجریوال کوٹ سے رہت چاہتے تھے ایک طرف تو پارٹی کے لوگ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ڈلی ہائی کوٹ گئے تھے کہ شاید ہائی کوٹ سے کچھ رہت مل جائے ارون کیجریوال کو لیکن جھٹکا لگایا وہاں سے کیجریوال کو کوئی رہت نہیں ملی ہے ہائی کوٹ سے کیا ہوا ہائی کوٹ میں کیجریوال کے وکیل ابو شیخ منو سنگوی کیجریوال کی طرف سے دلیلیں رکھ رہے تھے بیکھئے ذرا ابو شیخ منو سنگوی صاحب نے کہا کہ آچار سہیتہ لاغو ہونے کے بعد گرفتار کر لیا میرے کلائنٹ کو مجھے لوگ سوا چناف کے پرچار سے روک دیا گیا ہے ایک سیٹنگ سی ایم کو چناف کے پہلے گرفتار کر لیا گیا نشپک چناو مول بھوٹ بھانچے کے دائرے میں آتا ہے مجھے یعنی میرے کلائنٹ کو ترنت ریا کیا جائے کیونکہ میری گرفتاری کا آدھار ہی دوش پون ہے پہلے سمن سے دوسرے سمن کے بیٹ چھ مہینے میں ایک بھی بیان درج نہیں کیا گیا ایڈی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جنیوال اور عام آدمی پارٹی کو راجنیتک روپ سے نشکریے کر دینا ہائی کوٹ نے کہا کیا ہم مکھے آچکا پر ایڈی کو نوٹس جاری کر جواب مانگے ساتھی ریمانڈ کی سیمہ کل ختم ہو رہی ہے تو انترم راحت والی مانگ پر آج ہی سنوائی کر لیں ابھی جیک منو سنگمی نے کہا انترم راحت پر مجھے ابھی سنا جائے یہ کہنا کی کیجریوال کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں اس لئے میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں یہ پرکریہ پورے قانون کو اُلٹ پُلٹ کر دے گی جس پیتالیس کرون کی رشوت کے استعمال کا عاروپ ہے سپریم کورٹس سوڈیا کی زمانت یاچکہ کے دوران اسے نکار دیا عاروپی سے سرکاری گوا بنے ویکتیوں کے بیانوں کا استعمال آپکاری نیتی معاملے میں نیتاؤں کو فسانے کیلئے کیا گیا اب ایڈیشنل سولیسٹر جنرل راجو صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جو ایڈی کے وکیل ہیں اس کے انترم راحت کی مانگ پر جواب داخل کرنا ہے ایڈی کو مجھے کل دوپہر میں یاچکہ کی کاپی ملی ہے ہم نے ان لوگوں کو لگاتار ای میل بھیج کر کاپی مانگی ہے لیکن انہوں نے جان بوچ کر کاپی نہیں بھیجی ہائی کوٹ نے کہا دلی ہائی کوٹ نے ایڈی سے جواب مانگ لیا ہے ایڈی کو دو اپریل تک جواب دینے کو کہا ہے تین اپریل کو اگلی سنوائی ہوگی یعنی کیج ریوال ابھی تین اپریل تک کوئی راحت نہیں لیکن کل کیج ریوال کی ایڈی کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے کل اٹھائیس تاریخ ہے ایڈی کے پاس ایک وکلپ ہے وہ کیج ریوال کی اور زیادہ ریمانڈ مانگے گی ابھی اور سوال پوچھنے اور لوگوں سے سامنا کروانا ہے ایک بات یہ دوسرا یہ کہ اگر ایڈی نے ریمانڈ نہیں لی اور کیج ریوال چلے گئے جیل تیہا تو سی بی آئی انہیں اٹھا سکتی ہے ریمانڈ لے سکتی ہے اس معاملے میں سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس معاملے میں اور منجندر سنگھ سرسان ہائی کوٹ نے آئی پھر سے ایڈی نے شراب گھٹالے میں کیے ہیں ایسے میں ہائی کوٹ اس مسئلے میں انٹرون نہیں کرنا چاہتا ایک بات پشت ہے لور کوٹ نے جو ایڈی کی پولیس کسٹڈی دی کیج ریوال جی کی ایڈی نے جو کیج ریوال جی کو اریسٹ کیا شراب گھٹالے میں جو ایڈنیس کے طور پر کیج ریوال جی کے سامنے کے ڈاکومنٹ ملے وہ سب پختہ ہیں وہ اتنے سنگین ہیں ان کے چلتے کسی بھی طریقے کوئی بھی کوٹ ارونت کیج ریوال جی کے کیس میں انٹرون نہیں کرنا چاہتی اور آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور دلچسپ خبر ہے کنگنا رناؤت دو دن سے خبروں میں تھی کنگنا کو بی جے پی نے اتارا پہلے کنگنا پر حملہ کیا گیا اب کنگنا کے سامنے کوئی لڑنے کو تیار نہیں کنگنا کو سمجھ لیجئے واک آور سب کو لگ رہا ہے جو کنگنا کے سامنے لڑے گا وہ دھوست ہو جائے گا اس کی شکست نشچت ہے کنگنا رناؤت کا نام کا اعلان ہونے کے بعد پہلے اٹکلے لگنے لگیں کہ کنگنا کے سامنے کنگریس کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ اتارے گا تو مضبوط کینڈیڈیٹ مانا گیا پرتباز سنگھ کو جو کی ہمانچل کنگریس ادھیاکش ہے اور اسی سیٹ سے سانسد ہیں جہاں سے کنگنا رناؤت کو اتارا گیا لیکن انہوں نے ہتیاری ڈال دیا سرنڈر کر دیا انہوں نے کہے چناؤ نہیں لڑیں گی لیکن کنگنا پر جو ٹپنیں کی گئی اس کے خلاف پردرشن ہوا یہ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر میں آپ کو ہمانچل کی دکھا رہا ہوں ہمانچل میں دیکھئے ذرا پور مکہ منتری کے اگوائی میں پردرشن ہو رہا ہے کنگنا کے حق میں اور ادھر سپریہ شنیت کو کنگریس کی پروکتہ کو چناؤ آئیوگ نے نوٹس بھیج دیا ہے اب سپریہ کو جواب دینا ہوگا جن شبدوں کا استعمال ابھدر شبدوں کا استعمال سپریہ شنیت نے کنگنا کے خلاف کیا تھا ذرا دیکھئے کنگنا کو ووک ور کنگنا سیاسی میدان میں اتری تو ان کے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوئے ویرو دھی بولی ووٹ کوئین کے سامنے کوئی اترنے کی حمد نہیں جٹا پا رہا بڑے بڑے سیاسی دکھج میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں مطلب کوئی کنگنا کے خلاف چناؤ نہیں لڑنا چاہتا لگتا ہے منڈی سیٹ پر ویرو دھیوں کو اپنی ہار تے نظر آ رہی ہے اس لئے وہ چناؤی جنگ میں اترنا ہی نہیں چاہتے اور کنگنا کو پہلے ہی چناؤ میدان میں ملنے والا ہے ووک ور اور آئیے اب آپ کو بتاؤں کی آخر کنگنا کو ووک ور کیسے ملا ہے منڈی سیٹ کے بارے میں آپ کو دکھاؤں گا بتاؤں گا ہمارچل پردیش ہمارچل پردیش اپنی اس پہچان کیلئے جانا جاتا ہے کنگنا کے اترتے ہی منڈی سیٹ پر پورے دیش میں چرچا ہو رہی ہے لوگ جان گئے کہ ہمارچل پردیش میں منڈی بھی جگہ ہے مہاراش اتر پردیش بیہار میں مدھ پردیش میں رہنے والے لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارچل میں منڈی ہے جہاں سے کنگنا لڑ رہی ہے ہمارچل کی منڈی سیٹ ہائی پروفائل سیٹ بن گئی ہے بی جے پی کا اس سیٹ پر دعویٰ مضبوط دکھنے لگا ہے اور دیکھ رہا ہے کنگنا ادھر آئی منڈی میں ادھر کانگریس اور کانگریس کی ادھیکش میدان چھوڑ دیا ہے بی جے پی کا اس سیٹ پر دعویٰ مضبوط لگ رہا ہے اور کنگنا کے خلاف کوئی امیدوار اترنے کو تیار نہیں ہمارچل کانگریس کی ادھیکش برتبہ سنگھ نے منع کر دیا کہہ اس بار منڈی سے میں بلکل چنام نہیں لڑنا چاہتی پارٹی آلہ کمان کو بتا دیا ہے اب انہیں فیصلہ کرنا ہے ہمارچل کے پور مکہ منتری ویر بھدر کی پتنی تین بار سے یہاں جیتی ہے اور وہ موجودہ سانسد بھی ہے دو آزار اکیس میں اپچناو یہاں سے جیتی اس لیے کانگریس انہیں کنگنا کے خلاف اتارنا تو چاہتی ہے لیکن وہ لڑنا نہیں چاہتی ہے انہیں پتا ہے میں پارٹی کی ادھیک چھو ہمارچل میں ہار جاؤں گی تو اس سے زیادہ خراب حالات اور استثیتی نہیں ہوگی لیکن پرتباب کسی قیمت پر لڑنا نہیں چاہتی ہے کہہ رہی ہے سپریہ شرینیت کے بیان سے کانگریس کو نقصان ہوگا منڈی لوگ سبہ سیٹ میں راجپوت ووٹروں کی سنکیہ سب سے ادھیک ہے اس سیٹ پر راجپوت برہمان نیتاؤں کا دب دبا رہا کانگنا رناؤد بھی راجپوت برادری سے آتی ہے منڈی میں دس ویدان سبہ ہے یعنی دس ایمیلے یہاں سے جیتے دس میں نو بی جے پی کے ایمیلے جیتے ایسے میں کانگنا کے لیے بہت سرکشت سیٹ ہے لیکن پرتبہ کے میدان میں ہونے پر مقابلہ کڑا ہو سکتا ہے کانگنا ایم آچل پردیش کی رہنے والی ہے گھر بھی یہی منڈی میں ہی ہے کانگنا کو سیلیبرٹی ہونے کا بھی فائدہ ملے گا سنیے ذرا سیاست دان کیا کہہ رہے ہیں اس پر جس نے جو بھی کہا ہے وہ بہت غلط کہا ہے ایسا بولنا نہیں چاہیے and we are film stars means we have lot of dignity ہم میں جو اتنی dignity ہے باقی شاید لوگوں میں نہیں ہو سکتا ہے کئی لوگوں میں تو میں کہتی ہوں کہ جو بولا ہے کانگرس کے نیتانے وہ غلط بات ہے بلکل نہیں میں نے ہائی کمانڈ کو اپنی بات بول دی ہے ہائی کمانڈ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ اس پہ اب نرپر کر اب مجھے کیا پوچھنا وہ تو ویجی پی کی کینڈیڈیٹ ہے ویجی پی نے ان کو فیلڈ میں اتارا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہوگا سامنا کریں گے الیکشن لڑیں گے اور لڑوائیں گے اور کانگرس کو جتوائیں گے پارٹی ادل میں محلاؤں کے پرتی نہ کوئی مان اور نہ کوئی سممان اس پارٹی سے اور کیا پیکشا کی جا سکتی ہے کانگرس پارٹی نہ محلاؤں کا سممان کرتا ہے نہ شکتی کا سممان کرتا ہے اور جنتا کانگرس پارٹی کو جواب آنے والے چار جون کو پون روپ سے دے گی سونیا گاندی جی پریامکا گاندی جی اگر اس دیش کی محلاؤں کا سممان کرتی ہیں تو ایسے پروکتاؤں پہ ایسے لیڈروں پہ انہوں نے ایمیج ایک کاروائی کرنا چاہیے نہیں تو اس دیش کی محلاؤں اس بار کوئی بھی چیز برداشت نہیں کریں گی اور آئیے کانگنا کے بعد خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے بڑی لڑائی کی جانکاری مل رہی ہے اتر پردیش میں قریبی نیتا آمنے سامنے ہیں بغاوت کی جانکاری اور جانکاری ایسی ہے کہ اکھلیش یادب کو آزم خان ہی ہرا دیں گے اکھلیش اور آزم آمنے سامنے آگئے ہیں دو قریبی نیتا یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں خبر آئے اکھلیش یادب آزم خان سے ملنے کے لیے جیل میں گئے تھے ایک سے ڈیل گھنٹے آزم خان سے اکھلیش نے ملاقات کی بتایا جا رہا ہے اکھلیش آزم کو منانے گئے تھے لیکن اگلی تصویر دکھا ہوں آزم مانے نہیں آمنے سامنے ہیں ایک طرف ملائم سنگھ یادب کے سپوٹ رہے ہیں تو دوسری طرف ملائم سنگھ یادب کے قریبی یار ہیں تو اکھلیش اور آزم کی جو لڑائی ہے وہ کیا یو پی میں اکھلیش کو بھاری پڑھے گی یہ رپورٹ دیکھیں اکھلیش یادب کا کھیلا ہو گیا اکھلیش موڈی یوگی کی جوڑی کو ہرانے نکلے تھے لیکن انہیں آزم نے ہی نپٹا دیا آزم خان نے اکھلیش سے بغاوت کر دی ہے رامپور میں کون ہوگا سفا کا امیدوار اس معاملے میں آزم خان اور اکھلیش یادب آمنے سامنے ہیں جی جی سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی کی ایسی سے کیا سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہوں میں سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہوں دراصل آزم خان نے رامپور سے اپنا ہی امیدوار اتار کر اکھلیش کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی جو کیول رامپور میں ہی نہیں پردیش کے دوسرے علاقوں پر بھی حصر دکھائے گی خاص کر مسلم بہل سیٹوں پر اکھلیش کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں اس کے سنکیت مراد آباد سے بھی ملنے لگے ہیں جو ایک مسلم بہل سیٹ ہے جہاں سے ایسٹی حسن کا ٹکٹ کٹ دیا گیا ہے تو کیا چوبیس کے لوگ سبھا چناب میں آزم خان ہی اتار پردیش سے اکھلیش کو ہرا دیں گے اب آئیے آپ کو بتاؤں کہ قریبی دوست جو نزدیکی دوست تھے وہ باغی اور جانی دشمن کیوں ہو رہے ہیں رامپور میں دراصل اکھلیش آزم آمنے سامنے رامپور سیٹ کو لے کر دونوں میں بھڑنت ہو گئی آزم خان اپنی پسند کا امیدوار چاہتے ہیں اکھلیش یادو اپنی پسند کا امیدوار چاہتے ہیں اکھلیش یادو کو انہوں نے کچھ نام سجھائے تھے آزم خان اکیس مارچ کو اکھلیش یادو آزم خان سے ملنے جیل میں گئے اکھلیش نے ان کے کسی نام پر سہمتی نہیں جتائی اکھلیش یادو نے کہا تیج پرتاب یادو کو رامپور سے اتار دیتے ہیں دراصل تیج پرتاب اکھلیش کے بھتیجے اور لالو پرسات کے داماد ہیں ایک تو بیٹا ہے جو لالو کے داماد ہیں ان کا نام بھی تیج پرتاب آزم نے اکھلیش یادو کے اس نام پر سہمتی جتائی انہوں نے اکھلیش کو رامپور سے خود چناب لڑنے کو کہا کہ اکھلیش یادو آپ خود لڑیے رامپور سے لیکن اکھلیش نے آزم کو کوئی بھروسہ نہیں دیا آزم انتظار کرتے رہے کہ اکھلیش فیصلہ کریں گے اب دیکھئے ہوا کیا ہوا یہ کہ آخری چھڑ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے پیچھے اکھلیش کے مہیب اللہ اکھلیش نے مہیب اللہ کو اتار دیا مہیب اللہ ندوی کو دلی سے بھیجا گیا سمجھ لیجئے رامپور مہیب اللہ پارلیمنٹ مسجد کے امام ہے دلی میں مہیب اللہ ندوی رامپور کے ہی رہنے والے ہیں خبر ہے کہ سپیشل ویمان سے انہیں رامپور بھیجا گیا نامانکن کے آخری پل میں ان سے پرچہ بھروایا گیا اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی آزم نے اپنا کینڈیڈیٹ اتار دیا پیچھے جو دیکھ رہے ہیں اکھلیش کا یہ فیصلہ آزم کو پسند نہیں آیا کہ انہوں نے مہیب اللہ کو اتارا تو آزم خان نے اکھلیش کے خلاف جھنڈا بلند کر دیا انہوں نے اپنی طرف سے آسم رضا کو میدان میں اتار دیا دراصل رامپور چھتر آزم خان کا سیاسی گڑھ ہے دو آزار انیس میں آزم خان یہاں سے سانسد رہے رامپور سیٹ سے دس بار ودھائک چنے گئے آزم خان ایسے میں کوئی اور جیتے گا تو ان کی مشکلیں بڑھیں گی آزم کی فیصلے نے اکھلیش کی مشکلیں بڑھا دی ہے کیونکہ اس کا سیدھا اثر دوسری مسلم سیٹوں پر ہوگا اب ذرا اکھلیش اور آزم کے جو دونوں کینڈیڈیٹ ہیں انہیں سنیے اکھلیش کی حکم اور ان کا عادش اور ان کا یہ پیغام تھا کہ محبت کا پیغام رامپور سے سارے بھارت اور سارے ہندوستان کی زمین پر پہجنا چاہیے اس لیے انہوں نے میرا انتخاب کیا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں سماجبادی پارٹی کی طرف سے ہوں میں سماجبادی پارٹی کی طرف سے ہوں اب کس کو کیا ملا ہے یہ فیصلہ تو نامنیشن پروسس پورا ہو جائے گا تیس مارچ ہو اس کے بعد پر چلے جنتہ سماجبادی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آزم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کا لابہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ان کے اوپر جو تیچار ہو رہے ہیں رامپور کی جنتہ دل کھول کے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے بے چین ہے انیس اپریل کو میں نے بتایا سماجبادی پارٹی سے بھرا سماجبادی سے بھرا جائسہ اب سوچیے ایک آزم کا کینڈیڈیٹ ایک اکھلیش کا کینڈیڈیٹ دونوں نے نامانکن کر دیا منانے کے لیے چاچا کو بھیجا گیا چاچا شفال یادف کو دیکھ رہے ہیں بتایا جارہا اکھلیش یادف نے بھیجا یا چاچا خود گئے آزم خان سے ملنے جیل پہنچے ہیں اس طرح کی خبریں ہیں چاچا شفال کو بھیجا گیا کہ آزم خان کو منالو اپنا کینڈیڈیٹ رامپور سے واپس لے لے لیکن آزم کا ہماننے والے لیکن آزم کو منانے کے لیے دیکھئے کیا ہو رہا آگلی تصویر دیکھئے یہ ایسٹی حسن دوسرا کھیل مراداباد میں مراداباد کے سماجبادی پارٹی سانسید آزم ایسٹی حسن انہوں نے بھی نامانکن بھر دیا مراداباد سے آزم کو منانے کے لیے ان کا پتہ کٹا گیا وہاں سے اگلی تصویر دیکھائیے انہوں نے بھی سپا سے نامانکن بھر دیا یہ دوسری کینڈیڈیٹ ہے ان کا نام ہے روچی ویرہ روچی ویرہ نے بھی مراداباد سے نامانکن بھر دیا ایک طرف رامپور میں دو دو نامانکن ادھر مراداباد میں دو دو نامانکن ایک ایسٹی حسن اور ایک روچی ویرہ آئیے آپ کو بتاؤں مراداباد میں کیسے پھز گئے ہیں اکھلیش یادب اور آخر کیا ہوا کہ مراداباد میں بھی آزم کی ماننی پڑ رہی ہے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے شترنج کی بسات اور سیاست میں شترنج کی بسات کے بہت مائنے ہوتے ہیں ہر پیادہ ہر داؤں سوچ سمجھ کر چلا جاتا ہے اور آزم خان پرانے ماہر کھلالی ہے تو دیکھیں شترنج کی بسات پر کیا ہوا ادھر اسٹی حسن ہے ان کا وکٹ گر گیا ہے اور نیا وکٹ آگیا ہے میں کہوں نیا پیادہ جسے آزم خان نے آگے بڑھا دیا ادھر ناراض ہے رامپور میں ادھر مراداباد میں نے منایا جا رہا ہے مراداباد سیٹ پر غمسان مچا ہے مراداباد میں ایک امیدوار میدان میں ہوگا دوسرا امیدوار میدان سے باہر تو کون جائے گا باہر ایسے میں مراداباد کی مضبوط سیٹ فز گئی ہے کیونکہ مراداباد سماجوادی پارٹی کا گڑھ ہے اکھیلیش یادو نے پہلے یہاں سے اسٹی حسن کو اتارا ہی ہے اسٹی حسن اسٹی حسن نے پرچہ داخل کر دیا آخری چھڑوں میں اکھیلیش نے امیدوار بدل ڈالا پور ودایق رچی ویرہ کو مراداباد سے اتار دیا گیا ہے رچی ویرہ نے آخری چھڑ میں اپنا پرچہ بھر دیا ہے چناب آئیوگ نے رچی ویرہ کے نام پر مہر لگا دی انہیں آدھکاریک امیدوار گھوچت کر دیا ہے یہ فیصلہ آزم خان کو خوش کرنے کے لئے کیا گیا کیونکہ آزم رامپور میں اپنے تیور دکھا رہے ہیں اس لئے ان کی پسند کا امیدوار اتارا گیا ہے رچی ویرہ آرم آزم کی پسندیدہ امیدوار ہے لیکن اس کے بعد اکھیلیش کی مشکل بڑھ گئی خبر ہے کہ ایسٹی حسن کو میدان چھوڑنا پڑا لیکن مسلم مدداتا اس ویصلے سے ناراض ہے ایسٹی حسن مراداباد سے ابھی سانسد ہے مراداباد میں مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہیں سے امران پرتاب گڑی لڑے تھے اور ایسٹی حسن نے انہیں ہرایا تھا مراداباد سے ہندو اور مسلم مدداتا برابر ہیں یہاں سکھ اور عیسائی کی تعداد بہت کم ہے یہ اتر پردیش کی ایک ماتر سیٹ ہے جہاں مسلم اتنی سنکھیا میں ہے سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہی ہے روچی ویرہ اور ایسٹی حسن سنبھل مل جائے گا اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ابھی سنبھل تو تیس تاریخ میں کب ایلوٹ ہوں گے بھئی سنبھل نہیں کیونکہ یہ کنفیوجن کریٹیڈ ہے ایسٹی حسن صاحب کی طرف سے یہ پارٹی نیترت سے پوچھئے پارٹی نیترت سے جانکاری لیجائے اب آپ تو میں کہہ رہی ہوں وہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ کوئی میرے پرتی دواندی نہیں ہے میرے بھائی ہیں بھائی میرے آپ سب بھی بھائی ہو آپ سب سے بھی مجھے بہت امید ہے کہ آپ مدد کریں آپ ادھکیت پیتیاشی ہیں او دھائی رہو اس وقت وہ نوڑی راشتی ادھائی جگل ہے جمع کرا ہوگا تو مجھے اس میں کوئی اپتی نہیں ہے پارٹی ہے پارٹی کے مالک ہیں جس کو چاہے جاں آئے ہیں جس کو چاہے جاں آئے ہیں ٹھیکٹ ہونا نہ ہونا کوئی ایسٹی ایسٹی ایسٹ کی شخصیت کو تھوڑے ختم کرتے ہیں اور آئی اب آپ کو بتاؤں مہا آگاڑی میں الگ خیشتان مچی ہوئی ہے وہاں کوئی کسی کو سیٹ دینے کو تیار نہیں سب اپنی اپنی سیٹوں کا اعلان کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مہاراچ کا نقشہ ہے سیٹ سبھی کو برابر چاہیے اب اتنی ہی سیٹیں ہیں اس میں کیسے سب کو بٹیں گی مہاراچ میں انڈی گڑ بندن میں گھمہ سان مچا ہوا ہے مہاراچ میں انڈی گڑ بندن کے تینوں دل آمنے سامنے اس میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں کانگریس شفصینا ان سی پی شرط ضد پرانے ہیں ان میں سیٹوں پر اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے لیکن شفصینا نے سترہ امیدواروں کی خودی گھوشنا کر دی ہے شفصینا کے اس اعلان کے بعد گڑ بندن میں مشکل آ گئی کانگریس نے شفصینا کے اعلان پر سوال اٹھائیں کانگریس نے تا سنجے نروپم نے خود مورچہ کھول دیا نروپم کہہ رہے ہیں گڑ بندن توڑ دو توڑنے کی مانگ کر رہے ہیں کانگریس اور شفصینا میں تین سیٹوں پر لڑائی ہو گئی ہے ان میں ممبائی کی نورت ویسٹ سیٹ بھی شامل ہیں ممبائی نورت ویسٹ سے سنجے نروپم لڑتے ہیں شفصینا نے یہاں سے امول کیرتکر کو اتار دیا ہے اور نروپم نے امول کے باہنے شفصینا پر اٹیک کیا ہے سنجے نروپم کے اس حملے کے بعد شفصینا حملہور ہے پرکاش امبیٹکر نے بھی اپنے تیور دکھا دیئے ہیں انہوں نے آٹھ کینڈیڈیٹ ایناؤنس کر دیئے ہیں آٹھ سیٹوں پر لڑائیں گے انہیں چار پر بات ہوئی تھی لیکن سمجھ لیجئے گڑ بندھن پرکاش امبیٹکر سے نہیں ہو رہا اب تک ونچت بہجانہ گھاڑی ایم وی اے کے ساتھ تھی سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں سیاہ صددان کچھڑی چور امیدوار کو شفصینا نے ہمارے سر پہ تھوپا ہے ہم اس کا سراسر ویروہ کرتے ہیں کم سے کم میں ایسے کچھڑی چور امیدوار کے لیے کام نہیں کروں گا تو میرا مددہ یہ ہے کہ ایک طرف کانگریس کا نتیت پورے دیش میں نیائے پر آدھاری تے گھوشنا پتر جاری کر رہا ہے تو جو نیائے کی بات کرنے والے لوگ ہیں کیسے ان کے اندر انیائے ہو رہا ہے اس پر وہ دھیان نہیں دے رہے ہیں کانگریس کے بارے میں ہمارے باتچیت پوری ہو گئی ہے ممبئی کے بارے میں اور جو باتیں ہماری بند دروازے میں ہوئے ہیں میں یہاں کھل کر بات نہیں کروں گا اور لگ بک سب کا سمادہ ہو گیا ہے سماد ہی ہے اور وہ سماد سماد کے مادھیم سے ختم بھی ہو جائے گا لیکن آج جس پرکار انہوں نے نو امیدواروں کی گھوشنا کی ہے اس سے پرتیت ہو رہا ہے کہ انہوں نے پیچھے دروازے سے کہیں بی جے پی کی مدد کرنے کا فیصلہ تو نہیں لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بن کر کام کرنے کا فیصلہ تو نہیں لیا ہے منچت بہوزن اگاڑی کا اسمال جو ہے وہ پریوار واد بچانے کیلئے اسمال کرنا چاہتے تھے جس کو ہم نے پوری طرح سے ریزسٹ کیا ہے ہم آج بھی امبیڑکر جی سے محنانتی ہے کہ امبیڑکر جی آپ غصہ مت ہوئے ہم تیار ہیں کھلے دل سے بات کرنے کو تیار آپ ہم سے بات مت کرو ہم تو کبھی بات کیے ہی نہیں امبیڑکر جی سے آپ آکے پوار ساپ دو ساپ اور کانگریس کے بڑے نیزتہ بارہ صاحب تھوڑا پٹو لی جی ہے چاہیے تو ڈلی سے کوئی آ سکتا ہے آج کی ایک اور اچھی خبر ہے جنتِ کشمیر سے خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر سے سینہ ہٹے گی سالوں سے جو سینہ تینات ہے جمہو کشمیر میں گلیوں چوراہوں پر وہ سینہ ہٹے گی پردان منتری نریندر موڈی تین سو ستر ہٹانے کے بعد ایک ہی مقصد تھا کہ کشمیر میں بدلاو آئے کشمیر میں تیزی سے وقاس ہو جن پریواروں نے کشمیر کو لوٹا اور ٹھگا ہے اب انہیں کنارے رکھ کے کشمیر کے بارے میں بات کی جائے تو دیکھیں کشمیر کی تصویر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کشمیر کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہولی پر وہاں کے لوکن لوگ سینہ کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں یہ ہے کشمیر کا پہلا بدلاو جو سب سے نئی تصویر ہے کشمیر میں لوگوں نے دل کھول کر سینہ کے ساتھ ہولی کھیلی وہاں کے بچوں نے معصوم بچوں نے سینہ کو رنگ لگایا اگلی تصویر دیکھئے یہ کشمیر کی پچھلے دنوں کی تصویر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل کشمیر میں فارمولا فور ریسنگ ہوئی ہے یہ دیکھ رہا ہے ڈل جھیل کے ٹھیک سامنے کی تصویر ہے اور وہاں فارمولا ریس ہوئی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر یہ تصویر بتا رہی تھی کہ کشمیر کتنا بدل گیا اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں کشمیر میں سینیما ہال نہیں تھا اب وہاں شوٹنگ بھی ہو رہی یہ دیکھ رہے ہیں دکشن بارک کی فلم کی شوٹنگ کشمیر میں ہو رہی ہے اور یہ شوٹنگ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سب ہی کو کئی دسکوں سے تھا جمہ کشمیر کی فضا بدل رہی ہے آتنکی گھٹاوں میں کمی آ رہی ہے ریکوڈ پڑے اٹک پہنچ رہے ہیں پی ایم موڈی نے بھی کہہ دیا ہے یہ نیا کشمیر ہے یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سب ہی کو کئی دسکوں سے تھا دیش کے گری منتری امیچہ نے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ سرکار گھاٹی سے سینہ ہٹانے پر وچار کر رہی ہے اس چیت روپ سے چناؤ کے بعد اس پر ہم ایک ایک ایکسن پلانگ بنائے ہیں اور جمہ کشمیر پولیس کے حوالے ہی جمہ کشمیر کا کانون میں بیوستہ کی ستھیتی ہوگی اور دیرے دیرے ٹروپ میں رکھنے جائیں گے یہ ہمارا ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے شاہ نے جمہ کشمیر کے یواؤں کو پاک کی نا پاک سادش سے دور رہنے کی سلا دی ہے سرکار اپنا پریاس کر رہی ہے میں ابھی بھی گھاٹی کے یواؤں کو کہنا چاہتا ہوں یہ مگالتے سے باہر نکل جائیے سرک کو انجوئے کریں میکاس کی پرکریہ سے جڑے پڑھائی لکھائی کے ساتھ جڑے ہاتھ میں پتھر نہ پکڑے لیپٹوپ پکڑے پرائی اب آپ کو بتاؤں جمہ کشمیر سے افسپا یعنی آم فورس اسپیشل پروٹیکشن ایکٹ ہٹے گا اس کا مائنے کیا ہے کیا ہو جائے گا اگر یہ ہٹ جائے گا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں گری منتری نے یہ بڑی بات کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کی کسین کشمیر کی ستی کشمیر کے حالات دیش کے گری منتری امید شاہ کا کشمیر پر یہ بڑا بیان آیا ہے جمہ کشمیر سے افسپا ہٹانے پر وچار کر رہا ہے کیندر جمہ کشمیر سے سینہ بلانے کی یوجنا ہے پہلے کشمیر پولیس پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا بڑی بات کہہ رہا ہے مرشاہ پہلے کشمیر کی لوکل پولیس پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب پولیس بڑے آپریشن لیڈ کر رہی ہے جمہ کشمیر کی پولیس پر بھروسہ یقین وشواس اور بڑھ گیا ہے دیرے دیرے سرکشہ بلوں کو کم کرنے کا پلان ہے جمہ کشمیر پولیس ہی قانون ویوستہ دیکھے گی لوگ سبا چناف کے بعد جمہ کشمیر میں ویدھان سبا چناف ہونا ہے تیس ستمبر سے پہلے جمہ کشمیر میں چناف کرانے کی تیاری ہے تیس سپتمبر سے پہلے افسپا کو ہٹا کر دھیرے دھیرے سینہ کی تیناتی کم کرنے کا پلان ہے یعنی ہو سکتا ہے الگ الگ زلوں میں سینہ ہٹائی جائے ایک ساتھ نہ ہٹائی جائے کچھ زلوں میں ہٹائی جائے دیکھا جائے اس ستی کیا ہے اس کے بعد باقی جگہ ہٹائی جائے جمہ کشمیر پولیس پچھلے بیس سال میں کافی وکسٹ ہوئی ہے گریمنتری کہہ رہے ہیں دیش کی سب سے بہترین پولیس میں گنتی ہوتی ہے پولیس نے آتنگواد پر بھی نکیل قصی ہے اب آپ کو بتاؤں یہ افسپا ہے کیا اسے کہتے ہیں Armed Forces Special Protection Act افسپا کو کیول اشانت چھیتروں میں لاغو کیا جاتا ہے جہاں شانتی نہیں ہوتی آتنگوادی اور اگروادی ہیں کیندر سرکاری اشانت چھیتر تیہ کرتی ہے کہ کون سا وہ علاقہ ہے جو اشانت ہے سرکشابل بینا وارنٹ کے یہاں کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں کئی معاملوں میں بل پریوک کرنے کی بھی چھوٹ ہے پوروطر میں 1958 میں ایک قانون لاغو کیا گیا آتنگواد بڑھنے پر 1990 میں جمہو کشمیر میں لاغو ہوا یہ ہٹ سکتا ہے سنیے کیا کچھ کہہ رہے گری منتری نشچی تروپ سے چناؤ کے بعد اس پر ہم ایک ایک ایکشن پلان بنائے ہیں اور جمہو کشمیر پولیس کے حوالے ہی جمہو کشمیر کا کانون اور بیوستہ کی ستھیتی ہوگی اور دیرے دیرے ٹروپ بیریک میں جائیں گے یہ ہمارا ایک ڈیزائن بنا ہوا بلوپرینٹ بنا ہے جمہو کشمیر پولیس کو ہم سٹرینٹی کریں جمہو کشمیر کی پولیس اپنے پیرو پر کھڑی ہوئے اور جیتنی بھی موڈ بیڑ ہوئی ہے اس میں جیادہ تر اب جمہو کشمیر کی پولیس کرتی ہیں کیونکہ فور فرنٹ پر وہ ہی رہتی ہے ہم سپورٹ میں سینٹر فورسیس جاتی ہیں تو کلچر بڑھلا ہے پہلے جمہو کشمیر کی پولیس پر ویسواس نہیں گیا جاتا تھا دلی کی اور سے ہم نے جمہو کشمیر کی پولیس میں ایک گناتمک بڑھلاو لائے ہے انیشیٹ ہو چکا ہے آج اسی لئے جمہو کشمیر پولیس فور فرنٹ پڑے پہلے سی آر پی اپ اور سینہ ہوتے تھے اب جمہو کشمیر پولیس ہے جرور ہم اس پر ویچار کریں جمہو کشمیر کے اندر بھی نورمل ستی ہو ہی رہی ہے اور بہت سپیڈی لیس پر جمہو کشمیر کے حالات اس سے زیادہ بہتر کبھی تھے نہیں تو انتظار کس چیز کا پہلے ہی کر دینا تھا الیکشن کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اب افسپا کے معاملے میں بھی ایک جھوٹا وعدہ اور دوخہ دینے کا جو ہے سلسلہ کیا جا رہا ہے یہاں پر سپورٹ سینما سے لے کر سی ٹونٹی کلچر ٹونٹی کی جی ٹونٹی کے اندرکت بیٹک ہونا یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ جمہو کشمیر تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اب بھوشے میں وہ سمیں آ جائے گا جب اے ایف ایس پی اے کو ہٹا دیا جائے آج اگر ہوم منسٹر صاحب کلیم کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے ساتھ اسمبلی کے چناؤں کیوں نہیں کرائے سب کچھ ٹھیک تھا تو ایک طرف سے وہ ایک طرف کہتے ہیں لیکن ٹھیک ہے اگر یہ ہٹایا جاتا ہے تو یہ لوگوں کے ہت کی بات ہے کوئی اس کو اپوز نہیں کرے گا it will be a good decision everybody will welcome گرہ منتری جی کی انٹرویو میں جس پرکار سے یہ بات آئی ہے تو سبحاوک بات ہے کہ پہلے پانچ اگست دوہیار انیس کے بعد جس پرکار سے دھارہ تین سو ستر کو ہٹا کر کے اس پرکار کے حالات بنائے گئے تاکہ جو آمن فوسز ہیں یا سرکشہ بال ہیں ان کو سب ہی کو تب ہی ہٹایا جانا سمبب تھا جبکی حالات سودر جائیں آج کشمیر لیکن صرف اتنے پر بات نہیں رکھے گی گری منتری پی اوکے پر بھی دعویٰ کہہ رہے ہیں پی اوکے کو ایک کو لے کر انہوں نے ہنکار بھری ہے پی اوکے یعنی پاکستان ادھکرت کشمیر انہوں نے کہا بھارت کا یہ ابھی ننگ ہے پی اوکے میں رہنے والا ہر ویکتی بھارتی ہے پی اوکے کے ہندو مسلم سب ہی بھارتی ہیں ہماری زمین پر پاکستان نے قبضہ کیا قبضہ خالی کرانا ہی ہر کشمیری کا لقش ہے پاکستانی بھی کشمیر کو جنت مانتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو پاکستانی سادش سے بچنا چاہیے پاک میں صرف غریبی اور بھکمری ہے جبکہ جمہو کشمیر میں وقاس ہو رہا ہے ہزاروں کروڑ کا نویش آ رہا ہے کشمیریت کو صرف پی ام موڈی ہی بچا سکتے ہیں تین سو ستر ہٹا کر انصد کا ماننا ہے کہ پاک اوکیپائی کسیل بھارت کا حصہ ہے اور اس حقیقت ہے یہ ہمارا حصہ ہے بھارت کا حصہ ہے اور میں نے ابھی ابھی ایک انٹریو میں کہا ہے کہ وہاں کے مسلمان بھائی بھی ہمارے ہیں وہ بھومی بھی ہماری ہے پاکستان نے حقیقت دی یعنی اب نیکس ٹارگیٹ وہ ہے ہم نے جی کسی بھی طریقے سے ہر بھارتیہ کا وہ ٹارگیٹ ہے ہر کشمیری کا وہ ٹارگیٹ ہے صرف ہوم مینیسٹر کا نہیں آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے دگجوں کا پرچہ اور ورن کی چرچہ کہ آخر ورن کیا کریں گے پہلے خبر آئی کہ اکھیلے شیادو ورن گاندی پر کیا ڈورے ڈال رہے ہیں کیا راہل گاندی چاہتے ہیں کہ ورن گاندی گاندی کے ساتھ آ جائے لیکن ان سب کے بیچ آج ہوا کیا تصویر میں آپ کو دکھاؤں جن کو ورن کی جگہ بی جی پی نے اتارا جتن پرسات انہوں نے پیلی بھیت سے آج نامانکن بھر دیا نامانکن بھرنے کا آخری دن تھا دیکھ رہے ہیں جتن پرسات کو آپ اب آپ کو بتاؤں کہ آخر اب کیا ہوگا مینکہ گاندی کو تو ٹکٹ دے دیا ہے لیکن ورن کیا کریں گے بی جے پی سے ٹکٹ کٹا تو ورن گاندی پر چرچہ شروع ہو گئی کیاس لگائے جانے لگے کہ وہ نردلیے چناف لڑیں گے کیونکہ خبر تھی کی ورن نے چار سٹ نامانکن پتر تو خرید لیے تھے مطلب وہ پیلی بھیت سے کیسے بھی چناف لڑنے کو تیار تھے ورن کی چپی ان کی بی جے پی سے ناراضگی سمجھی جا رہی تھی اس لئے کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے ورن گاندی کے لئے دروازے کھول رکھے تھے بی جے پی کے سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں بھی ورن گاندی کا نام نہیں تھا اس سے کانگریس اور سماجوادی پارٹی کی امیدیں اور بڑھ گئیں لیکن ورن نے اکھیلیش راہل کی امیدوں کو جھٹکا دیا اعلان کر دیا کہ پیلی بھیت سے وہ چناف نہیں لڑیں گے یعنی ورن جتن کے خلاف چناف نہیں لڑ رہے ہیں وہ اپنی ماں مینکا گاندی اور پارٹی کے لئے پرچار کریں گے مطلب ورن پیلی بھیت سے زیادہ سلطانپور پر فوکس کریں گے وہاں سے مینکا گاندی چناف لڑ رہیں یو پی بی جے پی کے بڑے نتاؤں نے ورن گاندی سے بات کی ہے اور کہا کہ ورن بی جے پی کے مضبوط صفاہی ہیں کہیں نہیں جائیں گے پارٹی نیترتو نے ان کے لئے ضرور کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا اسٹار پرچارکوں کے لسٹ میں جلد ہی ورن کا نام بھی جڑے گا سلطانپور سے امیدوار مینکا گاندی نے بھی اس کے سنکیت دیئے کہ پارٹی سے ناراضگی یا چناف نہ لڑنے کی بات صرف افوا ہے ایک اپرائل کو میں اپنے سنسدیے چھتر سلطانپور جا رہی ہوں بڑے انتر سے سلطانپور جیتیں گے اور پی اے موڈی کو چار سو پار پہنچائیں گے سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو پیلی بیس سے جتن پرسات کے خلاف لڑنا ہے وہ دلچسپ بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ورن کے سمرتھک ہیں وہ تو سپا کوئی ووٹ کریں گے سنیے ذرا اور آپ کو دکھاؤں کی آج ناکپور سے نتن گٹکری صاحب نے بھی نامانکن داخل کیا تصویر دیکھ رہے ہیں نتن گٹکری کا روڈ شو نومینیشن فائل کیا اگلی تصویر دکھاؤں روڈ شو کیا دیویندر فڈنویس بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ نومینیشن فائل کرنے کی تصویر خود دیویندر فڈنویس اور شندے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آئیے اب خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور خبر ہے منور فاروقی بگ بوس کے وینر کو پولس اٹھا کر لے گئی کیا ہوا آخر منور کیا کر رہے تھے حکابار میں یہ آپ کو بتاؤں ممبائی پولس نے منور فاروقی کو حراست میں لیا دیر رات پولس نے ایک حکابار میں ریٹ کی ممبائی پولس نے حکابار سے منور کو پکڑا پولس نے تیرہ اور لوگوں کو حراست میں لے لیا پولس کو حکابار میں تمباکو کے استعمال کی سوچنا مل رہی تھی پولس نے ممبائی کے سوالن حکابار میں ریٹ کی اور اس دوران منور فاروقی بھی حکابار میں موجود تھے حکابار میں تمباکو پروڈک کا استعمال ہو رہا تھا حربل حکا کی آر میں تمباکو والے حکے کا اپیوگ ہو رہا تھا پولیس نے منور کا ٹیسٹ کرایا پوزیٹیو آیا ہے صاف ہے منور فاروقی بار میں ہکہ پی رہتے ہیں اور پولیس نے منور کے خلاف کیس درج کر لیا ہے سگرٹ انے تمباخوت فاد انیدیم ادینیم دوہزار تین کے تحت کیس درج کیا گیا ہے پوستاج کے بعد منور کو چھوڑ دیا گیا اور منور نے اس کے بعد دیکھئے ایک پوست کیا انسٹاگرام پر وہ تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا منور کا جو پوست ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ریٹ کی گئی تھی یہ منور کا پوست ہے جو انہوں نے کیا ہے اور منور نے کہا ہے کہ وہ فیلال تھکے ہوئے اور ٹریول کر رہے ہیں بہرحال یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی آپ اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے رکھ رہا ہے ایک چھوڑے سے کوئی کھیل برک کے لیے